الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند دن پہلے فضل الرحمان صاحب نے ختم نبوت کانفرنس میں ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ لا نبی آبادی پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آسکتا کس طرح آپ اس کے مفہوم کو تبدیل کریں گے علماء اکرام کے سامنے تو میں تعلیم ہیں لیکن لا نبی آبادی میں نبی نقرہ ہے اور جب اس میں نقرہ پہ لا نافع داخل ہو جائے تو پھر وہ عموم و سمول کا فائدہ دیتا ہے یعنی اب کسی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ کسی بھی تفریح کے ساتھ کسی بھی تعلیل کے ساتھ اب کائنات میں نہیں آسکتا ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ مولوی فضل الرحمان صاحب دیوبندی ہیں اور ان کے بھی علماء ان کے ساتھ اس ترجمے پہ متفق نہیں چند سال پہلے علیاس گومن صاحب نے سارے دیوبندیوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب آپ یہ حدیث لا نبی آبادی پیش کریں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کا غلط ترجمہ کریں نہیں تو احمد مسلمان آپ کو لا جواب کر دیں گے آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی دولوں چیوا سے کوئی نبی اب یہاں پر علیاس گومن نے لا نبی آبادی کا صحیح ترجمہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن اس کی تشریح ہم بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے محمد علی مرزا کا بھی جواب دیا اس میں بھی اس حدیث کا جو سیاک و سباک ہے وہ میں نے پیش کیا اور اس کا حقیقی مطلب بیان کیا بلکہ انہی کے علماء سے بیان کیا اب آگے سنتے ہیں جہاں پہ علیاس گومن ان مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس حدیث کا غلط ترجمہ کرنا ہے نہیں آئے گا یہ ترجمہ نہیں کرنا فرزین نہیں آئے گا یہ ترجمہ نہیں کرنا فرزین میں نہیں سریکھا ہنچا بول ہوتا کہ آپ پاہدنا اندازہ کا ہمیں ترجمہ کیا کرنے لا نبی یا عبادی کا ترجمہ ہمیشہ یہ کریں کہ میرے بعد کو نبی پیدا نہیں ہوگا یہ نہیں کرنا کہ میرے بعد کو نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے کہ اس حال اسلام آئیں گے آپ نے کہنا آئیں گے تو آپ نے کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس حال اسلام کیا سے آئے آپ کہتے ہیں جی وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے قادیانی پھر پوچھے گا امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے تو نبی والی حیثیت ختم ہو جائے گی اللہ جب نبوورد دیتا ہے تو پھر واپس تو نہیں لیتا ہے وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے امتی ہونے کی حسیت سے آئے گا نبی والی حسیت ختم ہو جائے گی اللہ جب نبو کو دیتا ہے تو پھر واپس تو نہیں لیتا ہے وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے مولوی فضل احمان تو کہہ رہے تھے کہ اب کسی قسم کبھی نبی نہیں آئے گا جبکہ وہ خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ نبی اللہ ہوں گے اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں اور وہ ہی تشریح کرتے ہیں جو احمدی مسلمانوں نے کی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے یہی بات ان کے علماء بھی لکھتے ہیں جہاں تک لا لی نفی الجنس کا تعلق ہے تو یہ بھی فضل احمان نے صحیح نہیں سمجھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری احادیث ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرہ برباد و ہلاک ہو گیا اب اس کے بعد کوئی کسرہ نہیں آئے گا اور کیسر بھی ہلاک و برباد ہو گیا اور اس کے بعد بھی کوئی کیسر باقی نہیں رہ جائے گا اب اس کی عربی میں وہی الفاظ آئے ہیں جبکہ سارے جانتے ہیں کہ ان کے بعد بھی کسرہ بھی آئے اور کیسر بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابن حجر الاسکلانی فرماتے ہیں یعنی اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اب ویسا کوئی کیسر نہیں آئے گا جس نے اس کی طرح حکومت کی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مشہور حدیث ہے کہ لا حجرت بعد الفتح کہ فتح مکہ کے بعد کوئی حجرت نہیں ہوگی اس کی تشریح کرتے ہوئے امام فخر الدین الرازی رحم اللہ فرماتے ہیں فَلْمُرَادُ الْحِجْرَةُ الْمَخْصُوصَتُوْ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص حجرت کے متعلق بات کر رہے تھے نہ کہ تمام حجرت اب اس سے ثابت ہوا کہ لا نفی للجنس میں بھی استثناء شامل ہو سکتی ہے اور ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی آبادی کی تشریح کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں یہ فرمایا کہ لیسہ بینی و بینہ نبی کہ میرے اور اس مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں لیکن وہ جب آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے اور وہ میری امت میں سے ہوں گے if you have not yet subscribed make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video also make sure to like and comment on the video and follow on twitter and instagram موسیقی